موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز مہنگائی کے اس طور میں تمام لوگ پریشان ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے حراجات کو پورا کریں حاصل پر وہ حواتین جو کہ پڑی لکھی نہیں ہیں یا ہنر مند نہیں ہیں تو آج ان کی سہولت کے لئے آج میں ایک کمرشل ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں جسے سیکھ کر وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر ہی ہزاروں نہیں بن کے لاکھوں روپیا کما سکتے ہیں اس کمرشل ریسپی کو بنانے کے لئے آپ نے ویڈیو کو فل واج کرنا ہے کوئی بھی سٹیپ سکپ مات کیجئے گا ورنہ آپ کی ریسپی حراب ہو سکتی ہے اور آپ کی ٹیسٹ اور کوالٹی میں بھی فرق آ سکتا ہے اور جب بھی کوئی کام سٹارٹ کیا جاتا ہے تو سٹارٹ میں آپ کو ٹیسٹ اور کوالٹی دینا ضروری ہوتا ہے اور میار بھی قائم رکھنا اس ریسپی کو کیسے آپ نے ریڈی کرنا ہے کیسے آپ سٹور کر سکتے ہیں اور کیسے سیل کر سکتے ہیں مکمل آپ کو میں گائیڈ کروں گی آپ نے میرمنٹ چیزوں کی ڈسکرپشن میں بھی دیکھ دیجئے گا وہ میں آپ کو دے دوں گی لیکن آپ نے کچھ بھی سکپ اس میں سے نہیں کرنا تو اس کمرشل شامی کباب ریسپی کو بنانے کے لئے میں نے ساڑھے ساتھ سو گرام چکن لیا ہے اور یہ میں نے بریسٹ پیس لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو میں نے اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے اور اب یہ ہمارا چکن جو ہے مکمل طور پر ڈرائے ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہڈی باقی ہے کیونکہ ہڈی والے گوشت کی بہت زیادہ لذت ہوتی ہے ٹیسٹ بہت زیادہ مزے کا ہوتا ہے میں نے پین کے اندر یہ بریسٹ پیسیز ڈال دیئے ہیں اور ون ٹیپل سپون اس میں نمکہ ہم نے شامل کر دینا ہے ون ٹی سپون اس میں ثابت کالی میر ثابت مسالہ جاتھ اپنے مسٹر ایڈ کرنے ہیں اس کے ساتھ ہی ٹو ٹی سپون میں گٹی ہوئی لال مچ شامل کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی تین سے چار عدد تارچینی کے ٹکڑے دو یا تین ہم اس میں تیز پاتھ کڑی پتہ شامل کریں گے ون ٹی سپون اس میں میں لسن پیس شامل کر رہی ہوں آپ لسن کے جوے بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ون ٹی سپون میں نے اس میں ثابت دنیا شامل کیا ہے ون ٹی سپون اس میں ہلدی پاورڈر یہ میرا ہومیڈ ہلدی پاورڈر ہے اس کے ساتھ ہی دو درمیانی سائز کی پیاس ہم اس میں شامل کر دیں گے اور پانی ہم نے اس میں تقریباً سوا کلو شامل کرنا ہے سوا کلو پانی یہ دیکھئے میں آپ کے سامنے شامل کر رہی ہوں پانی ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو چورے پہ چڑھا دینا ہے اور اس کو پانچ سے دس منٹ کے لئے کور کر کے چکن کو ہم پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے دس منٹ کے بعد یہ آپ ہماری چکن کی شکل دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کی سائز جو ہے چینج کر دوں گی اور ساتھ ہی میں نے ون ٹی سپون اس میں لونگ شامل کر دی ہیں ہشپو کے لئے اور چکن کی سائز آپ نے چینج کرنی ہے تاکہ دونوں سائز سے چکن ہمارا اچھے طریقے سے کوک ہو جائے اور اس کی یخنی کے اندر بہت اچھا سا فلیور آ جائے ساتھ ہی اس میں میں ساڑھے ساتھ سو گرام آلو کے یہ قتلے آلو میں نے چیل کر اچھے طریقے سے واش کر لیے تھے اور اس طریقے سے میں نے قتلوں میں کٹ لیے ہیں چکن بھی ساڑھے ساتھ سو گرام ہے اور آلو بھی یہ ہم اس کو چکن کے ساتھ ہی چامل کر دیں گے کہ ہمارا چکن اور آلووں میں سے ڈرائی ہو چکا ہے اور یہ چکن بھی ہمارا ٹینڈر ہو چکا ہے آلو بھی ہمارے دیکھئے مکمل طور پر گھل چکے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک الگ سے ٹری یا پلیٹ آپ لے لیں بڑی سی اور چکن کو آلووں سے ہم نے آلو کر لینا ہے اور کڑی پتے کو بھی میں نے اس میں سے ریموو کر دیا ہے اور ہم آلووں کو اب روم ٹیمپریچر پر آنے کے لیے رکھ دیں گے یہ چکن کے پیسز میں نے آلووں سے علا کر کے رکھ دی ہیں اور اب ہم ان کے ریشے ریشے کر لیں گے سیگریٹ انگریڈینٹ اس ریسپی میں میں استعمال کر رہی ہوں یہ سفیر چنے ہیں یہ میں نے ایک کلو لیے ہیں اور میں نے نمک ڈال کر اوبال لیے ہیں آپ دیکھ سہتے ہیں کہ یہ کتنے زیادہ سافٹ ہیں آپ نے اس طریقے سے سافٹ چنے اوبالنے ہیں آپ یہ مت سمجھئے کہ یہ غلط ریسپی ہے میں نے چنے کی دال کا استعمال نہیں کیا کمرشہ ریسپی میں چنے ہی ڈالے جاتے ہیں اس طریقے سے آپ نے سل پٹے یا کونٹی ڈنڈے کے اندر ان کو رفلی پیس لینا ہے کیونکہ ہم ٹوٹلی دیسی سٹائل پر یہ بنا رہے ہیں ریسپی اس لئے ہم نے یہ چنے کونٹی ڈنڈے کے اندر پیس لینا ہے آپ چوپر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ میں نے آلو مسال سمیت ان کو بھی کونٹی ڈنڈے کے اندر پیس لیا کھلے بھٹن میں ہم نے چنے پیس کر رکھے تھے اسی میں یہ آلووں کا مکچر بھی ہم رکھ دیں گے اور ساتھ ہی ہم اپنے چکن کو دیکھ لیں گے اس کے ہم نے ریشے ریشے بنا لینے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کے ریشے اس طریقے سے ہم نے بنانے ہیں ان کو الگ الگ کر لینا ہے ہم نے اور آپ ہم اس میں جاندور مسالہ جات ایڈ کریں گے اس میں میں نے ون ٹی سپون پیسا ہوا گرم سالہ پاورڈر ایڈ کیا ہے اور ون ٹی پر سپون اس میں لال مرش پیسی بھی بوش عمل کر دی ہے میں نے کیونکہ یہ تھوڑے سے سپائسی ہی اچھے لگیں گے ون ٹی پر سپون اس میں وزیرا پاورڈر کا اور ون ٹی پر سپون ہی اس میں میں نے ہشک دھنیا پاورڈر ون ٹی پر سپون اس میں نمک کا میں نے شامل کر دیا ہے کیونکہ یہ ہمارا مکسر کافی زیادہ ہے اور ون ٹی سپون پی سی بھی ادرک کا پیسٹ میں اس میں شامل کر رہی ہوں آپ ادرک پاورڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ٹو ٹی سپون اس میں میں نے ہری مچ کا پیسٹ بھی شامل کر دیا ہے آپ کاٹ کر بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ہم نے ہرا دنیا بھی شامل کر دینا ہے بارک چوب کی آوہ اور ان تمام چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ تمام مسالہ جات اچھے طریقے سے جنگ جا ہو جائیں اس ٹیچ پہ آپ نمک مچ بھی جگ کر سکتے ہیں اس مکچر کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اور کمی پہ شیاب کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا مکچر کبابوں کا کتنا زبردست ریڈی ہو چکا ہے مجھے اس ٹیچ پہ مرچ تھوڑا سی کام لگی تھی اس لیے میں نے کٹی بھی مرچ نمزید اس میں شامل کر دی ہے آپ اس ٹیچ پہ جگ کر لی جئے گا اور اب ہم نے اپنے اس مکچر سے کبابوں کو ریڈی کرنا ہے اس کے لیے یہ دیکھیں میں نے مولٹس لے لیے ہیں ایک میں نے سٹار والا مولٹ لیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے کوکی کٹر ہارٹ شیپ میں بھی لیا ہے ان دونوں مولٹس کو گریس کرنے کے بعد ہم نے ون ٹیبل سپون یا ٹو ٹیبل سپون کے براپر مکسر لے لینا جتنا سائز مٹائی بگر آپ رکھنے چاہیں جتنی آپ کے گھر میں پسند کی جاتی ہے اس کے مطابق آپ کبابوں کی شیپ بنا سکتے ہیں اور اس کا سائز رکھ سکتے ہیں یہ میں نے ون ٹیبل سپون ایکسر لیا تھا اور یہ دیکھیں ہمارا ہارٹ شیپ میں اتنا اچھا کباب بن کر ریڈی ہو چکا بچے بھی خوش ہو جائیں گے اور دسترخان پر سب آپ کی تعریف بھی کریں گے اور سٹار شیپ میں بھی میں بنے لیا ہے اور یہ ون ٹیبل سپون مکسر لے کر میں اس کو شیپ آؤٹ اس طرح سے کر رہی ہوں آپ بھی شیپ آؤٹ کر سکتے ہیں اور آپ سمپل گول بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں کا دل جیتنا ہے تو یہ مختلف شیپ میں کباب بنائیے گا آپ کے بچے بہت زیادہ خوش ہوں گے اور کچھ کباب میں گول بھی بنا رہی ہوں اس طرح سے ہم نے گول شیپ میں بھی بنا لینے ہے یہ کباب ریسپی کے لئے کرنا ہے ہم نے پلین پلور لے لینا ہے یہ سادہ میدہ میں نے لیا ہے اس کے اندر میں نے کچھ پیار نہیں کیا ہم نے اپنے کباب کی اس خوش میدے کے ساتھ کوٹنگ کر لینی ہے تمام کباب ہم نے اس طرح سے کوٹ کر رکھ لینے ہیں ان کو ہم نے فریزر کے اندر رکھ نا ہے جب ہمارے کباب فریز ہو جائیں گے اس طرح سے آپ دیکھیں یہ میں نے تمام کباب فریز کر لی ہیں میں نے برٹر پیپر رکھا تھا اور یہ دو ٹریس کے اندر میں نے رکھ تھے اب ہم نے زپ لوگ بیگ لینا ہے سٹارٹ کرنا ہے اس میں آپ چھے رکھ سکتے ہیں یا بارہ رکھ سکتے ہیں جتنا آپ کو آرڈر ملے گا یا گھر کے لئے بھی اگر آپ نے زپ لوگ بیگ میں پریزر کرنے ہیں تو ایک وقت میں جتنے آپ فرائی کرنے ہیں اتنے آپ ڈال کر رکھ سکتے ہیں آپ نے اس کو آدھ گھنٹہ یا گھنٹہ پہلے فریزر سے نکال کے رکھ لینا ہے اور پھر فرائنگ کو پروسس ہوگا فرائنگ کے لئے میں نے تھوڑی سی نمک اور لال مچھ لی ہے اور انڈے کو ہم نے اچھے طریقے سے پینٹ کر اپنے ان کبابوں کوٹنگ کر لینی ہے اس طریقے سے اور ہم نے اپنے کباب جو ہیں فرائی کر لینے ہیں یہ دیکھ رہی ہے مزیدار ہمارے کباب بن کر ready ہو چکے ہیں یہ دو قسم کی چٹنیوں کے ساتھ آپ کے موں میں یقین ارپانی آرہ ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ابھی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک اور شیئر کنا مت بلی کا نیکس ریسپی تک جازہ چاہتی ہوں تب تک کے لیے لا فیس